اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ لی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر عثمانیہ انیورسٹی کے ہاسٹل عمارت کے چھتکہ سلاب کا حصہ گر پڑا مکہ مسجد کا لارڈ سپیکر منقطع کیا جانا سنگین غلطی مشتاق ملک چھلکر مہین آباد میں غیر آباد مسجد شہید رات کی تاریخیں میں شر پسندانہ کاروائی ملازمین اور وزیفہ یابوں کو ٹیکس میں دی گئی راحت بجٹ میں نئے ٹیکس نظام کا اعلان تلنگانہ حکمت بغر کسی شرائط اور زوابط کے کسانوں کے خرص کے معافی پر عمل کرے بی آرز سیہونی فوج کو عزباللہ کا پیغام کیا تلعبیب کا نام و نشان میٹنے والا ہے یون پر اسرائیلی جاریت علاقے کے سلامتی کے لیے خطرہ ہے ایران ایتھوپیا میں لینڈ سلائڈنگ پچپن افراد حلاق اب خبر تفصیل سے عثمان انیورسٹی کے کالج آف ٹیکنالوجی کے طلبہ جو بوائز ہاسٹل میں مقیم ہے کہ چھت کا سلاب گرنے کے بعد اپنی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہے انیورسٹی کیمپس میں ہاسٹل کے واشروم کی چھت کے سلاب کا ایک حصہ گر پڑا یہ واقعہ رات میں پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ مسلسل بارش کا دوران واشروم کی چھت کا سلاب گر پڑا چونکہ یہ واقعہ رات میں پیش آیا اس لئے اس میں کوئی طالب علم ذکمی نہیں ہوا اس واقعے کے بعد طلبہ اپنے سلامتی کے بارے میں خدشات کا شکاہ ہیں بتایا جاتا ہے کہ بوائز ہاسٹل کی امارت خدیم ہے انیسا ساٹھ میں یہ امارت تعمیر کی گئی کالج کے ایک سینئر رودہ دار نے بتایا کہ یہ خدیم دھانچا چونے کے مور تار اور لوہے کے بیم سے بنایا گیا ہے اس لئے اس کی بائقیدگی سے سمنٹ سے مرمت نہیں کی جا سکتی کیمپس میں انتیس کے منجملہ پانچ ہاسٹلوں کی امارتوں کی حالت خستا ہے مکہ مسجد کے بیرونی لارڈی سپیکر کے کنیکشن منخطہ کرنے پھر دوبارہ جوڑ دینے کے مسئلے کو جناب محمد مشتاق ملک شبان و شریف فیصلہ بورٹ نے اہم خرار دیتے ہوئے سیکریٹری اقلیتی بہبود تفسیر اقبال سیکریٹری اقلیتی امور شاہنوز خاسب آئی پی ایس کو جناب ام اے غفار نائب صدر جناب مرزا مظہر بیک مرکزی مجلس آملہ رکم کے ذریعے مکتب روانہ کیا جس میں اس مسئلے پر انکاری کا مطالبہ کیا گیا ڈیپٹر کمیشنر پولیس سالز زون مطالقہ سرکل انسپیکٹر کا دباؤ تھا کہ بیرونی مسجد لارڈ اسپیکر کے کنیکشن نکالے جائیں یا سپریٹنڈنٹ مکہ مجید کی ہماخت تھی جو کوئی بھی ذمہ دار ہوگا اس سے مطالقہ ڈیپارٹمنٹ وضاحت طلب کرے تاکہ آئندہ ایسی سنگین غلطی کا ارتکاب نہ ہو اپنے مکتوب میں جناب محمد مشتاق ملک نے لکھا کہ مکہ مجید کے سامنے روڈ پر کئی دکانات بھتہ وصولی کے ذریعے لگائے جا رہے ہیں اور مسلیوں کو مسجد میں داقل ہونے کے لئے مشکل ہو رہی ہے پیدل راستے کے نام پر مکہ مجید کے سامنے کا حصہ تقریبا مارکٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے کوئی مسلی موٹر سائیکل پر بھی نہیں آ سکتا مکہ مجید سے فراشہ ہوتل تک بازار لگانے پر مکمل پابندی لگائی جائے اس جانب فوری توجہ دیں اور مکہ مجید کی عظمت جو مقامی لوگوں میں جاگردار مسجد سے مشہور ہے رات کے اندھیرے میں شہید کر دی گئی ہے یہ مسجد درج آخاف ہے بتا جاتا ہے کہ اس کے تحت چار گنٹے آرازی وقف ہے مقامی لوگوں نے بتا کہ مسجد سے متصل زمین پر ڈیل اسٹریٹ کا ونچر فروغ دیا جا رہا ہے مقامی لوگوں کے مطابق آج دن میں پتا چلا کہ مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے مسجد کے ڈھانچے کو زمین دوست کر دیا گیا مقامی لوگوں کے مطابق پولیس میں شکایت درج کروائی گئی ہے تاحل کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی وزیر فینانس نرملا ستہ رامن نے پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ دوہزار چوبیس و پچیس پیش کرتے ہوئے نئے ٹیکس نظام کا انتخاب کرنے والے ملازمین اور وزیفہ یابوں کو ٹیکس میں راحت فراہم کرنے کے لئے کئی پرکشش فعائد کا اعلان کیا وزیر فینانس نے تنخواہ آفتہ ملازمین کے لئے میاری کٹوٹی کو پچاس ہزار روپیے سے بڑھا کر پچیس ہزار روپیے کرنے کی تجویز پیش کی نیس نئے ٹیکس نظام کے تحت وزیفہ یابوں کے لئے فیملی پینشن پر کٹوٹی کو پندرہ ہزار روپیے سے بڑھا کر پچیس ہزار روپیے کرنے کی تجویز ہے اس سے تقریباً چار کروڑ ملازمین اور وزیفہ یابوں کو راحت ملے گی جس کے نتیجے میں نئے ٹیکس نظام میں ایک تنخواہ یافتہ ملازم انکم ٹیکس میں سالانہ سترہ ہزار پانچ سو روپیے تک کی بچت کرے گا ٹلنگانہ کی اصل آپوزیشن بی آر ایس کا ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ ریاست حکومت بغر کسی شرائط اور زوابیت کے کسانوں کے خرش کی معافی پر عمل کرے اور گرائم پچانتوں کو مالی امداد فراہم کرے اسمبلی کے لئے روانہ ہونے سے خبل بی آر ایس ایمیل ایس بچمبل پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی راما راؤ سینئر لیڈروں ٹی حریش راؤ جی جگدش رڈی اور دیگر نے گرن پارک میں تلنگانہ کے شہدہ کو خراج اخیدت پیش کیا سابق وزیر سنیتا لشمہ رڈی نے کہا کہ کسانوں کو خرش کی معافی میں کئی مسائل کا سامنا ہے بی آر ایس ایمیل اے کے کے لشمی نے کہا کہ پنچائتوں کو فنڈز کی کمی کی وجہ سے خدمات فراہم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ سات ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے پنچائتوں کو ابھی تک کافی فنڈز نہیں مل رہے تھے بعد ازام بی جی پی کے عراقین ایس ایملی گرن پارک پہنچے اور تلنگانہ کے شہدہ کو خراج اخیدت پیش کیا انہوں نے خرش معافی کو موسر طریقے سے نافذ کرنے میں ناکامی پر کانگریس حکومت کے خلاف نارے لگا ہے انہوں نے دھان کی تمام اقسام کے لیے ایم ایس پی کا بھی مطالبہ کیا حزباللہ لبنان کے وار میڈیا نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں اس تنظیم کے مجاہدین کو سیونی فوج کا ایک ٹینک تباہ کرتے ہوئے دکھا گیا ہے اس ویڈیو پیغام میں آشرہ حسینی کے خطاب میں حزباللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے انتباہ کے ساتھ لبنان کی اسلامی استخامتی تحریک کے انٹی ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے والے ہتھیاروں کو دکھا گیا ہے اس ویڈیو میں سیونیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر لبنان میں داقل ہوئے تو ان کا کوئی بھی ٹینک باقی نہیں رہے گا یاد رہے کہ حزباللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے وزشتہ ہفتے آشرہ حسینی کی تخریر میں سیونی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس کی فوج جنوبی لبنان میں داقل ہوئی تو پھر اس کے لئے ٹینکوں کی کمی کی بات نہیں ہوگی کیونکہ پھر اس کا کوئی بھی ٹینک باقی نہیں رہے گا رپورٹ کے مطابق امیر سعید ایرونی نے شام کے بارے میں اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلا سے خطاب میں کہا آئے کہ غاز حسین حکومت نے اخوام متحدہ کے منشور اور بین الاخوامی خوانین کے کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوان کی خلاف جاہریت کی اور علاقی کی سلامتی کے لئے شدید خطرات پیدا کر دی ہیں اخوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر اور مستقیل مندوب نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ عالمی برادری بالخصوص سلامتی کانسل غاز اسرائیل حکومت کو علاقی کے ملکوں اور عوام کے خلاف دہشت گردانہ حملوں اور جاہریت سے روک نہیں سکی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک انتہائی تششناک حقیقت ہے اور اسلامی جمہوری ایران مطالبہ کرتا ہے کہ سلامتی کانسل اس سرکش حکومت کے خلاف فوری طور پر ضروری اقدامات عمل میں لائیں اور اس کو جواب دا بنائیں اخوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقیل مندوب نے شام اور خطے کے دیگر ملکوں کے خلاف غازب سے ان حکومت کی جاہریت کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی مندوب نے حضب معمول منافقانہ انداز اپناتے ہوئے شام کی موجودہ حالت کے تعلق سے اپنی جواب دہی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلامی جمہوری ایران کو ذمہ دار خرار دینے کی مضموم کوشش کی ہے آفریقی ملک ایتھوپیا میں لینڈ سلیڈنگ کے واقعے میں پچپن افراد ہلاکت ہو گئے ہیں حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق لینڈ سلیڈنگ کا واقعہ جنوبی علاقے گوفہ میں پیش آیا لینڈ سلیڈنگ کے بعد پچپن لانشیں نکال لی گئی ہیں حکام کے مطابق غزشتہ روز شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلیڈنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد مقامی آبادیوں سے لوگ اور پولیس اہلکار لینڈ سلیڈنگ کے مقام پر خصے افراد کی مدد کے لیے پہنچے جس کے بعد دوسری لینڈ سلیڈنگ ہو گئی حکام کے مطابق دوسری لینڈ سلیڈنگ نے جائے حدیثہ پر مدد کے لیے پہنچنے والے کئی افراد دب گئے اب تک پچپن لاشیں نکالی گئی ہے حلاقتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے لینڈ سلیڈنگ کے مقام پر امدازی سرگرمیاں جاری ہے حکام کا مزید کہنا تھا کہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری ہے اس علاقے میں پہلے بھی لینڈ سلیڈنگ کا واقعہ ہو چکا ہے